اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو میرے چینل ریسن ڈیلائیٹ ویچ سونم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو سینٹر لیس بنانے کے بارے میں بتاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سینٹر لیس یا سینٹر لیس ہم گھر پہ سادہ سلائی مشین کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کپڑا چاہیے جس کے اوپر آپ نے دیزائننگ کروانی ہے اس کو جالی بھی کہتے ہیں کپڑے کے سینٹر میں جالی والا ڈیزائن کی طرح بنانا ہے جتنے آپ کو سینٹر میں جالی بنانی ہے آپ نے اتنے کٹس اندر کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کپڑا کٹ کر لیا ہوا ہے یہ میں نے تین کٹس لگائے ہیں یہ دیکھیں اس میں تین جگوں پہ سینٹر لیس لگائے جائے گی یعنی کہ تین جگوں پہ جالی بنائی جائے گی اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے مشین کی سیٹنگ کرنی پڑے گی یہ دیکھیں اس کے لئے ہمیں دو نلکیاں چاہیے جو دونوں سیم کلر کی ہونی چاہیے دونوں نلکیوں کو ہم نے اکٹھا جو ہے وہ سیم پروسس سے جیسے آم مشین کی سلائی کے لئے ڈالتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو دونوں کو اکٹھی سوئی کے اندر سے گزارنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے بالکل اوپر کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بالکل اوپر فائیو کے اوپر کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹانکے کو اس کا یہاں سے ٹانکے کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کو بالکل لوس کر دینا ہے آم سلائی کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم نے بالکل اس کو لوس کر دینا ہے تاکہ ہماری جو ہے وہ جالی والا ڈیزائن بہت اچھا بن سکے تو یہ دیکھیں یہ ہماری مشین کی ٹوٹل سیٹنگ ہے بلکل لوس کریں گے تو دھاگا یہ دیکھیں بلکل ایزیلی لوس ہو چکا ہے اس میں بلکل کوئی بھی ٹائٹ نیس نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری مشین کی ٹوٹل سیٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بوبین میں دھاگا بھرنا ہے یہ دیکھیں چار گرہ دھاگا جو ہے وہ میں نے پھر کی کے اندر بڑا ہوا ہے چار گرہ مطلب دھاگے کے چار فورڈ کر کے اس کو پھرکی کے اندر بھرنا ہے اور یہ دو نلکیں ساتھ ہی کٹھی لگانی ہے یہ ماری مشین کی سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد سیمپل سی سٹیپس ہیں ویڈیو کو سکپ مند کیجئے گا پورا دیکھیں گا ہم نے دو پیسز کو لے کے اس کو دونوں کی اُلٹی سائیڈ رکھ کے اور ارام ارام سے سلائے لگاتے جانا ہے آپ نے بہت زیادہ جلدی نہیں کرنی کیونکہ بوبین میں جو ہے وہ دھاگا چار گرہ ڈالا ہوا ہے تو اس میں جدہ جدہ تیزی سے سلائے لگائیں گی تو خراب بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں ہم نے ارام ارام سے اس کو سلائے لگاتے جانا ہے اور آپ دیکھیں گے کس طرح کا ڈیزائن بنتا ہے عام طور پر جو سیڈی لیس ہے یا سینٹر لیس وہ بزار سے آسانے سے مل جاتی ہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وہ ایسا کلر نہیں ملتا جو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم گھر پہ اس کو بنا سکتے ہیں ہم بلکل سادہ مشین کے ساتھ صرف تھوڑی سی سیٹنگ چینج کر کے ہم اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کی سلائی لگی ہوئی ہے دیکھیں یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے یا الٹی سائیڈ ہے الٹی سائیڈ پہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ٹانگا خراب ہے لیکن بلکل صحیح ٹانگا لگا ہے یہ دیکھیں سیدھی سائیڈ پہ ٹانگا صحیح ہونا چاہیے الٹی سائیڈ پہ جس طرح کے بھی ہو نو پرابلم یہ دیکھیں اس کو سلائی والی سائیڈ کو الٹی سائیڈ کو میں نے دونوں سائیڈ سے سیدھا کر کے اس کو پریس کر لیا ہے یہ ایسے تھی سلائی تو اس کو دونوں سائیڈ پہ سیدھا کر کے اس کو پریس کر لیا ہے یہ نیکس ٹیپ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے دھیان سے دیکھیں گا ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا یہ دیکھیں یہ اس کی فرنڈ سائیڈ ہے اب ہم نے اس کو جالی کا ڈیزائن میں کنورٹ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو بلکل آہستہ سے سلولی سلولی کھینچتے جانایا ہے یہ دیکھیں بلکل نرم ہاتھوں سے زیادہ ایک دم نہیں کھینچنا اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو رام سے کھینچنا ہے بلکل ان لامل طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ کھینچتے جانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے اس کے اندر جالی در ڈیزائن کس طرح بنتا جا رہا ہے یہ پورے سلائی کو ہم نے اسی طرح کھینچنا ہے تو یہ دیکھیں یہ کس طرح ہمارا کتنا پیارا ڈیزائن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی لک جو ہے وہ فرنٹ سے کس طرح کیا گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بچوں کے کرتوں کے اوپر بنوا سکتے ہیں آپ اپنی شرٹس کے اوپر سلیوز یا ٹراؤزر کے اوپر اس طرح کا ڈیزائن بنوا سکتے ہیں بہت یونیک اور پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں ہماری فرنٹ سائیڈ جو ہے اس کی شیپ کس طرح کی آئی ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر سینٹر لیس یا جالی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اور نفیس لگ رہی ہے آپ کسی بھی کلر کی کومینیشن کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں تو دیکھیں نیکس ٹیپ بھی بلکل سیم ہے اسی طرح آپ نے نیکسٹ کپڑا رکھنے ہیں بلکل اسی طرح اس کی اوٹی سائیڈ کر کے اور اس کو سلائی لگا دینی ہے اور بلکل اسی طرح اس کو سلائی لگانے کے بعد اس کو پریس کر لینا ہے دونوں سائیڈز کو سیدھا کر کے اور یہ داگا کا ٹانگا دیکھ کے بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایسے ہی ٹانگا لگتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی سیٹنگ چینج کی ہوئی ہے ٹانگا لوز کیا ہوئے تو یہ دیکھیں فرنٹس یہ ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے بلکل اس کی فرنٹ سائیڈ ہے دیکھیں اسی طرح ہم نے اس کو کھینچتے جانا ہے اور ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جائے گا یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں آپ اسی طرح آگے نیکس جو ہے وہ پورے شرٹ کے اوپر یا کسی بچے کے کرتے کے اوپر اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی نیٹ بنائے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سیٹنگ ہم نے مشین کی بلکل نارمل کر لی ہے جو پھر کی والا دھاگہ تھا وہ بھی سنگل کر لی ہے اس کے بعد ہم نے سیم کلر کا دھاگہ ڈال کے اس کے اوپر اوپر ایک سلائل لگا دینی ہے اور اس کو پکا کر دینا ہے تاکہ ہماری جالی جو یہ خراب نہ ہو نکلے نہ تو یہ دیکھیں فرنز یہ ہماری فائنل لک آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردوست اور پیاری لگ رہی ہے اس طرح کا ڈیزائن سلیوز پہ اور ٹراؤدر پہ سپیشلی بہت پیارا لگتا ہے اور بچوں کے گرتوں کے اندرگر اس طرح کی ڈیزائننگ کی گئی ہو تو وہ بہت ہی پیاری اور نفیس اور یونیک ڈیزائن لگتا ہے آپ اس میں گھر پر تیار کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب بھی مسٹ کریں تھینکیو اللہ